اس کی ورنٹی جو ہے وہ ایک سال کی آپ کو فل ورنٹی ملے گی آپ کو اس کے ٹچ پینل کی ورنٹی ملے گی آپ کو اس کے موٹر کی ورنٹی ملے گی ملہ فل ہر قسم کی ورنٹی اس کی ہوگی اس میں پامپ کی ورنٹی ایک سال کی ہے سونگ موٹر کی بھی ورنٹی ہے اور ساتھ میں اس کی فین موٹر کی بھی ورنٹی ہے اسلام علیکم پاک ویلوگرز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میز بان سید جنیز شاہ امید ہے کہ آپ سب خیارتے ہوں کہ ناظرین آج میں موجود ہوں سمارٹ الیکٹرونکس گل برگ لاہور آج اس چیز کا ریویو دینے والے ہیں آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ کولر بڑے ہیں جو صرف ساڑھے سولہ ہزار کا آپ کو ملتا ہے سمارٹ الیکٹرونکس سے باہر جو اس کا ریٹ ہے پچی ہزار شبی ہزار میں ملتا ہے لیکن یہاں پہ آپ کو سولہ ساڑھے سولہ ہزار کا مل جائے گا ہمارے ساتھ شوپ کے آنر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اس کے پرائز اور اس کے فیچرز کے بارے میں ویڈیو کے طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی فیڈیز بھی آپ کو ملتی رہیں اسلام علیکم محسن بھائی آپ جو کولر لے کے آئے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے اس میں کیا فیچرز ہیں خاص آئیس کیوب کا بہت سونا ہے یہ بھی آئیس کیوب والے ہیں تو کیا ہے آئیس کیوب اس میں دیکھیں گے سب سے پہلے اس کی میں آپ کو مٹیریل کی بابتوں کے اس کے اندر جو مٹیریل یوز ہوتا ہے پیور پلاسٹک اے پلس جو دنہ پلاسٹک کا ہوتا ہے وہ اس کے اندر یوز ہو رہتا ہے اب یہ تو نہ تو اس کا جو آپ کا جو کلر آپ دیکھ رہے ہیں نہ یہ فیڑ ہوتا ہے نہ یہ ٹوڑتا ہے نہ یہ خراب ہوتا ہے مارکیٹ میں آپ کو لوکل کولر کافی میر رہے ہوں گے جو بارہ ہزار چودہ ہزار یہ پندرہ ہزار کے لیکن وہ اے پلس کیٹیگری کا نہیں ہوتا اگر آپ اے پلس کیٹیگری کا جاتے ہیں تو وہ ٹوئنٹی فائیو تاؤزن سے نیچے نہیں آتا اب وہ ہی کولر ہمارے پاس تھوڑی سی رینج کم آ جاتی ہے اب آپ نے سوال کیا ہے کہ اس کے اندر جو آئیس کیوب ہے یہ کیا کام کرتا ہے دیکھیں کہ یہ جس طرح آپ کا جو کولر ہوتا ہے اس میں زیادہ کولنگ کے لیے آپ پہلے برف ڈالتے تھے جو برف جلدی پیگل جاتی اسے دوبارہ پانی کرم ہو جاتا لیکن جو آئیس کیوب ہے آپ نے ایک دفعہ اس کو فریز کر لیا ہے یہ چالیس منٹ کے اندر فریز ہو جائے گی اور یہ تھنڈی ہو جائے گی اس کے بعد یہ ساڑھے تین سے چار گھنٹے آپ کا بیک اپ دے گی اس نے کیا کام کرنا ہوتا ہے اس نے پانی کو مزید تھنڈا کرنا ہوتا ہے اگر آپ پانی مزید تھنڈا ہوگا تو آپ کی جو کولنگ ہوگی اس میں مزید ادافہ ہو جاتا ہے جی بلکو ہے تھنڈی ہوگی جس طرح نارمل آپ کا تیمپریچر تیس بر تیس ڈگری تیمپریچر ہے تو تقریباً سات سے آٹھ ڈگری روم کا کم ہو جائے گا اس کی موٹر کے بارے میں بتاہیے وہ کونسی ہے سلور کے ہی کوپر کی پانی ہے اس میں ہم کسٹمر کو ایک سال کی گرنڈی پروائیڈ کرتے ہیں ہنڈر پرسینٹ کوپر کی موٹر کولر بائے کریں اگر جا کے پسا چال جاتا ہے کہ کوپر کی موٹر نہیں ہے کولر واپس ہو جائے گا ایک سال کی گرنڈی کے ساتھ ہے اور اس کے اندر کوپر کی موٹر ڈالیوی ہے اس کے بعد اس میں ہم اس میں پامپ کی ورانٹی ایک سال کی ہے سوینگ ماٹر کی بھی گرنٹی ہے جھے ساں پر اس میں اس کے first آئیس ہے اس کے بعد یہاں پہ ایک بیک والا پیڈ ہے لیفٹ اور رائٹ والے پیڈ آتی ہے یہاں پہ اس کا پانی سرکولیٹ ہوتا ہے جو کہ اس کی جو پیڈ کے اندر پانی جاتا ہے اب اس میں بتاؤں کہ اس کے اندر جو پیڈ ہوتا ہے وہ کون سے والا پیڈ ہے کیونکہ دیکھیں اس میں آپ کو جو لوکل والا پیڈ ہوتا ہے اس کے اندر یہ چیزیں جو ہے وہ بہت ہی سراغ کھلے ہوتے ہیں لیکن یہ تھوڑے سے سراغ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ سراغ اس کے تانگ ہے یہ ایپورٹڈ پ پانی آپ کی کرا اس میں ہوا کراس ہوگی تو پیڈ ڈیفرنٹی ٹھنڈا ہوگا تو آپ کی ٹھنڈک میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اس میں دیکھیں کہ یہ اس کے پیڈ ہے اس میں دو اینٹ تک اس کا پیڈ لگا ہے اندر آپ اس کی مٹائی دیکھیں تو اس میں دو اینٹ تک یہ پیڈ لگا ہوا ہے لائٹ کی کیا یو دیجیں کتنے یونٹ لے گئے اس میں دیکھیں کہ یہ یونٹ تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ ایک آپ کا جو فین ہے نارمل پنکھا اس کے برابر یہ بھی لی لیتا ہے پنکھا آپ کا ہوتا ہے ساڑ ڈائیسو وارڈ یا تین سو وارڈ لیکن یہ موٹر اس میں پانی والی موٹر ڈال کے ڈیوٹسو وارڈ کے اس کا فین ہوتا ہے اور بیس وارڈ کی اس کی پانی والی موٹر ہوتی ہے تو ٹوڈل یک سو سیونٹ 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 سیونٹی فائی وارڈ تک اس کا موٹر ہوتا ہے تو دیکھیں آپ اس میں بل لگا لیں بارہ سو ہزار بارہ سو پندہ سو منتلی آپ کا بل لائے گا کیا پرائز بتائی ہے اس کی ایک اولاد کی ہے ہمارے پاس سٹارٹن دیکھیں اب اس میں ڈیفرنڈ موڈل پڑے ہوئے سٹارٹن ہمارے پاس جو پرائز رینج ہے وہ ہے ساڑھے سولہ ہزار ساڑھے سولہ ہزار سے ہمارے پاس ساڑھے انیس ہزار تک ورائیٹی پڑی ہوئی ہے اس میں ڈیفرنڈ کیا ہے صرف تھوڑا سا موڈل کا فارق ہے کسی میں اوپر یہ ہو جائے اس میں جو ہے کراس ڈریفٹ ٹکنالوجی جو ہے نا سیبرون ہے اوپر اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ انہوں نے کراس ڈریفٹ ٹ پرائز آ جاتی ہے اس کے علاوہ کوئی امپورٹڈ بھی ہوں گے جی بالکل اس کے علاوہ ہمارے پاس امپورٹڈ بھی ہیں وہ بھی میں آپ کو چک رہا ہوں اچھے سار یہ جو پڑے ہوئے ہیں یہ کہاں سے ہمارے پاس جو میں نے آپ کو پہلے بڑے کلر بتایا تھے وہ باہر سے پاڑ آتے ہیں فیڈنگ ان کی ادھر ہوتی ہے اب یہ میں جو آپ کو چیز دکھا رہا ہوں یہ لوکل نہیں ہے یہ باہر کے امپورٹڈ آتے ہیں جو ڈیفرنٹ کنٹری کے لیے بنایا گیا یونٹ ہوت ہوتے ہیں لیکن ہمارے پاس انشاءاللہ عید کے بعد جو مول آنے والا ہے اس میں ہمارے پاس آٹھ موڈل آئیں گے تین موڈل بھی آ چکے ہوئے ہیں لیکن باقی فائف موڈل جو ہے اس سے چھوٹے سائز ہے وہ بھی انشاءاللہ آئیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے دیکھیں کہ اگر آپ تھوڑا کیمرہ میں اگر نزدیک سے لا کے دکھا دے کہ اس کے اندر فنکشن کیا گیا ہے اب دیکھیں کہ آپ جو لوکل کولر مارکیٹ سے بائی کرتے ہیں آپ اس کو جب حوث والا موسم ہوت ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے روم میں ہดتے ہیں فائدہ ہوتا ہے دیکھیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اپشن دیا ہوتا ہے یا گena دیا ہوتا ہے اور ساعت میں ایونائزر کا بٹن دیا ہوتا ہے اس سے کیا بزن Amerika ہوتا ہے تو آپ اسکو آئن کر دیں گے تو یہ ختم ہو جاتا ہے یہاں پر اسکو آئن آف والا بٹن ہے یہاں پر کولنگ موڈ ہے ساتھ میں امیون اس کو ڈرائی پہ چلانا ہے یا کولنگ موڈ پہ چلانا ہے تو یہ یہاں سے موڈ سلک کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ اس کی سونگ ہے لیفٹ ٹوائٹ اپ ڈاؤن ور ساتھ میں یہاں پہ ریموڈ کا بھی آپشن ہے اس کے اندر آپ ریموڈ بھی لگا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ یہ اپورٹڈ کولر ہے اس کو مارکر میں کافی دیکھ رہے ہوں گے ٹرینڈنگ کے اوپر چلر ایسی کولر مارکر میں تو وہ یہی چیز ہے کیونکہ اس کے اندر دیکھیں کمپریسور تو نہیں ہے لیکن ان کی جو تھندک ہوتی ہے وہ لوکل کولر سے کافی جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے ان کی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس میں جو پیڑ لگا تو کم سے کم جو چار انچ کا ساڑھے تین چار انچ کا تو پیڑ لگا ہوتا ہے جتنا بڑا موٹا پیڑ ہوگا تو اتنی اس کی کولنگ ہوتی ہے اور ان کی کیا کیا پڑائی ہے اس کی ہمارے پاس دیکھیں یہ والا جو مارڈل فسٹ میں لگا ہوا ہے ڈبل بلور کے ساتھ یہ ہمارے پاس ہے ساڑھے پچیس ہزار پے کا اس کے بعد یہ والا مارڈل بھی ہمارے پاس ڈبل بلور میں ہے یہ ہے ساڑھے چھبیس ہزار پے کا اس کے بعد یہ والا ہمارے پاس مارڈل ہے ہمیوٹی فائر والا یہ اٹھائی ہزار پانسو کا ہے اس کے نیچے بھی ویل لگے ہوتے ہیں اس کو بھی آپ لیفٹ ویڈ آگے پیچھے موو کر سکتے ہیں اور بیک والی سیٹ پے جس طرح ایسی کا فیلٹر آپ صاف کرتے ہیں اس کا بھی فیلٹر اپنے یہاں سے صاف کرنا ہوتا ہے اب یہاں پہ اس کی بیک پہ فیلٹر لگا ہوا ہے آپ اس کو کھول کے صاف کر کے ایزیلی دوبارہ آپ لگا سکتے ہیں اور یہ پیڈ ہوتا ہے اس کا یہ بھی ایمپورٹڈ پیڈ ہے اس میں بھی کافی زیادہ جو ہے آپ کی تھندگ پیدا ہوتی ہے اور نیچے جو ہے یہ پانی سٹور کرنے کے لیے نیچے اس کا ٹینک دیا ہوتا ہے تو اور یہ یہاں پہ آپ کا پر یہاں پہ اس کی جو ہے وہ مو میں ٹھو رہی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اس کی جو ہے تھندگ یہاں سے نکل دی ہے یہ سیفٹی کافی ہو گئی ہے بچے چھوڑے بچے ہاتھ جس طرح نارمل جو رینٹل گا رہے ہیں وہ بڑا کولر نہیں لگا سکتے کیونکہ ان کی سپیس ہی بہت کام ہوتی ہے تو آپ یہ چھوڑے والا کولر آپ ازیلی اس وہاں پہ آپ چلا سکتے ہیں کیونکہ اس کی تھندگ جو ہے کافی زیادہ درجے بہتر ہوتی ہے اورنہ آپ کا جو نارمل فرض کریں اگر باہر کا ٹیمپریچر باتیس ہے پینتیس ہے تو تقریباً دس سے بارا ڈگری یہ کم کر دے گا روم کا ٹیمپریچر کیا ورنٹی ہے سر اس کی ورنٹی جو ہے وہ ایک سال کی آپ کو فل ورنٹی ملے گی آپ کو اس کے ٹچ پینل کی ورنٹی ملے گی آپ کو اس کے موٹر کی ورنٹی ملے گی ملے گی ملے فل ہر قسم کی ورنٹی اس کی ہوگی صرف ٹوٹنے کی نہیں ہے کہ کوئی گر جاتا ہے اس چیز کی ورنٹی نہیں باقی فل ورنٹی آپ کو دیں گے یہاں پہ اس کا پانی ڈالتا ہے یہ اوپر آلی سیڈ پہ یہاں سے آپ نے اس کے اندر جو ہے نا وہ پانی ڈالنا ہوتا ہے یہاں سے تو پانی اس کی جو نیچے والی جو ٹینک ہے اس کے اندر سٹور ہو جاتا ہے اس کے بعد یہاں پہ جب آپ اس کے اندر پانی ڈال لیں گے تو یہاں سے اس کے نیچے پہ آپ کو لیول دے رہا ہوتا ہے کہ اس کے اندر پانی کتنا رہا گیا ہے اور کتنا فل ہو گیا کتنا رہا گیا یہاں پہ آپ کو اس کا لیول یہاں پہ آپ کو بتانے شروع ہو گیا کہ اس میں پانی کتنا ہے اچھا سر یہ چلا کے تھوڑا تھا دکھائیں گے جی جی بالکل کیوں نہیں میں ضرور چیک رہا ہوں چلا کے اس کو دیکھیں کہ اس کے لیے بھی کوئی ایکسٹر ویرنگ کی ضرورت نہیں ہے نارمل یہ تقریباً سو وارڈ کا کولر ہے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے دو انرجی سیور جو ہے ففٹی ففٹی وارڈ کے جو دو انرجی سیور ہوتے ہیں اتنی یہ بیجل لیتا ہے تو اس کا سات سے آٹھ سو یا ہزار تک اس کا بل آئے گا نارمل میں دیکھیں میں لگا رہا ہوں نارمل کوئی اکسٹر ویرنگ پہ نہیں لگا رہا نارمل ویرنگ میں نے لگایا ہے تو یہاں سے اپنا جس اس کو آن کرنا ہے آن ہونے کے بعد یہاں پہ اس کی جو ہے اپنے اگر سپیڈ کنٹرول کرنی ہے تو آپ کم تیز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ جتنے بھی کوئی یہ موڈل اپورٹیڈ ہے ان کے اندر سب کے اندر بلور لگا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے ایک تو بلور کی شور نہیں ہے کیونکہ لوکل کولرز کا شور بہت ہوتا ہے اس میں شور بھی نہیں ہے اور آپ کی جو ہے تھنڈک بھی لوکل سے کافی زیادہ جو درجے بہتر ہوتی ہے اچھا سر اگر کوئی یہ آپ سے لینا چاہیے آپ کے ساتھ کنٹریکٹ کرنا چاہیے تو کیسے کر سکتے ہیں دیکھیں ہمارے پورے پاکستان میں ہمارے سیون برانچز ہیں اسلامباد، راولپنڈی، گجرہ والا، ملتان، کراچی اور لاہور یہاں پہ ہمارے فیزیکلی سٹور پہ آ کے بھی بائے کر سکتے ہیں ناظرین یہ جو آپ نے کولر دیکھی ہیں بہت سستے اور اکنومیکل پرائز والے کولر ہیں اور جو ان کے امپورٹیڈ کولر ہیں لوکل کی نسبت یہ والے زیادہ پریفر کروں گا میں آپ کو کہ یہ دیکھنے میں بھی مینی ہیں اور کولنگ میں بھی جو ہے نا لوکل کی نسبت اچھے ہیں تو اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو آپ ان کے سٹور پہ بھی وزر کر سکتے ہیں سمارٹ الیکٹرونکس کے نام سے ان کا سٹور ہے جو کہ گل برگ لاہور میں ہے اور ڈیلیوری کروانا چاہئے تو ڈیلیوری بھی کروا سکتے ہیں اسی کے ساتھ اپنے مید بند تھے جنیشہ کو اجادت دیں انشاءاللہ ملیں گے آپ کو نیکس ویڈیو میں بہت سارا کیا رکھے گا اللہ حافظ